ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس پی آر ایز السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آز یہ میں پروگرام اہم اینڈ اوبجکٹو مدعث مقصد یہ پروگرام بی ٹو بی فور بیک ٹو وی لیش فور اہم مقصد شئیر پراتکہ گورنمنٹس سرویس ایویلیبل ایٹیوور دور سٹپ ڈیفرنٹ ڈپارٹمنٹس ایموروٹ آمید یا اسے اس منیٹر کران کی ڈپارٹمنٹس یاد ڈپارٹمنٹ اندر بیتی کم کران مار گورنمنٹ آف انڈیا نیو آکھ بیتنین انشیت یو آکھ یا تندر یا ون ایک اس کامن پرسن سائے سی ایڈمیسٹریشن ایڈ دور سٹپ تیچی سلسلہ سندرشی سے آز یادید یادید ایڈیوکیشن ڈپارٹمنٹی ریونیو ڈپارٹمنٹی کیپیبل آفیسرز بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کشمیت کرمنا سب کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا دوست اشرف راہی ناظرین اس وقت موجود ہے ہم بلکل گورنمنٹ ہائی سکول کے ٹیپورہ میں جہاں پر آج گرام سبا ہونے جا رہی تھی ناظرین آپ کو بتاتے ہیں چلے کہ گرام سبا جب ہم ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ڈیولپمنٹ کا مین پلر گرام سبا سے ہی شروع ہوتا ہے کیونکہ گرام سبا ایک ایسی چیز ہے ڈیولپمنٹ میں ایک اہم رول ہے گرام سبا کا اس میں تمام ڈپارٹمنٹ کو بلائے جاتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کا پلان جانا جاتا ہے ہر ڈپارٹمنٹ کے سکیمز کے بارے میں لوگوں کو بھی اویر کیا جاتا ہے اور ڈیولپمنٹ میں کس ڈپارٹمنٹ کا کیا رول رہتا ہے یہ سب ہی گرام سبا میں ہی تائی ہوتا ہے لیکن بدقسمتی ہی اسی کہیں گے کہ ڈپارٹمنٹ آج بھی گورنمنٹ کے اس گائٹ لائن کو مزاق سمجھ رہے ہیں گورنمنٹ کے اس آرڈر کو مزاق سمجھ رہے ہیں اگرچہ یہاں پر گرام سبا میں پنچائت ہلکے قوضی پورا اے میں جو آج گرام سبا چل رہی ہے انیس ڈپارٹمنٹ کو یہاں پہ آنا تھا لیکن بدقسمتی سے انیس ڈپارٹمنٹ سے چند ایک ڈپارٹمنٹ ہی حاضر ہویا ہے قریباً ساتھ یا آٹھ ڈپارٹمنٹ یہاں پر موجود ہے اور باقی ڈپارٹمنٹ کہاں ہے یہ سمجھنے سے ہم کا حاصر ہے لیکن ہماری یہاں پر ڈیمانڈ رہے گی ال جی انتظامیہ سے کہ گرام سبا اگر ڈیولپمنٹ کے لئے ضروری ہے لوگوں کے فائدے کے لئے ضروری ہے لوگوں کو سہلیات پہنچانے کے لئے ضروری ہے تو ان ڈپارٹمنٹ کے اوپر لگام کیوں نہیں کسی جا رہی ہے ہماری ال جی انتظامیہ سے گزارش رہے گی کہ ان ڈپارٹمنٹ کو جو گورنمنٹ کی اس گائیڈ لائن کو مزاق سمجھ رہے ہیں جو گورنمنٹ کے آرڈرز کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں ان کو مزاق سمجھ رہے ہیں اور ان گرام سباوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کرنا ضروری ہے مزید اسی سٹوری کے حوالے سے ہمارے ساتھ میں اس وقت موجود ہے پنچائت ہلکا قاضی پورا ایک ہے جو سر پنچ سابے وارڈ میمبلز ہے یہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے ہم جانیں گے کہ کیسا رول ان کو ڈپارٹمنٹوں کی طرف سے مل رہا ہے اس گرام سبا کے حوالے سے کیا ڈپارٹمنٹ ان کے ساتھ تاؤن کر رہے ہیں یا نہیں سر سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید خوش آمدید السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آپ کا بہت بہت شکور ہے کشمیر کرون کا جنہوں نے یہاں آ کر تشریف لائے اور ہماری یہ بات آگے پھوچانے کی کوشش کر رہے ہیں آج بہت بڑا افسوس مسئلہ ہے کہ یہاں پہ ہماری پنچائت کاجی پورا اے میں گرام سبا جو جا رہی ہے تو اس میں انیس ڈپارمنٹ کو آنا تھا بدقسمیتی سے کچھ ڈپارمنٹ آئے ہیں جن میں آج ایڈکیشن تھا آرین بی تھا اور پی ایچی ڈپارمنٹ تھا ایرگیشن تھا اور رینو ڈپارمنٹ تھا اگنوڑی آشا ورکرس تھے اگری کازر ڈپارمنٹ تھا ہٹی کازر ڈپارمنٹ تھا باقی ڈپارمنٹ جو مین ہے اور آرین بی والے بھی آ جائے مگر وہ وہی بیجھتے ہیں جن کو سکیم کے بارے میں پتا نہیں ہے جن کو بتانا ہے لوگوں کو ہمارے پاس کیا سکیم ہے کیا ہم فنڈنگ کس طرح ہم کریں گے پنچائز میں ان کو پتا نہیں ہے افسوس کی بات ہے ہم گورنر ایل جی صاحب سے ہم اپیل کرتے ہیں ڈی سی بارہ ملا سے آپ اس پر کاروائی کریں ڈپارمنٹ کے خلاف جو ہمارے پاس نہیں آتے ہیں کیونکہ ہم ریجسٹری کاروائی جو ہوتی ہے ان پر ان کو دسکت کرنا ہوتا ہے ان کا فن نمبر ہوتا ہے ان کا سیگنیچر ہوتا ہے کیونکہ ہم وہ آگے بیجھتے ہیں ڈی سی صاحب بھی دیکھتے ہیں سیکٹری صاحب بھی وہ دیکھتے ہیں ہمارے جو کاروائی ریجسٹری کاروائی ہوتی ہے کیونکہ کاروائی نہیں ہوتی ہے کہ ہمیں امید ہے ان دیپارمنٹ سے کہ وہ آئے اور آفیسر لیول سے آئے جو جئی ہوتا ہے ارن بی کا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ایرگیشن کا ہوتا ہے یا شوشل ویل فیر کا ہوتا ہے وہ سکیم بتائیں لوگوں کو ان کے پاس جو فنڈس آتا ہے وہ کہاں پہ یوٹیلائز کرتا ہے کہاں استعمال کرتا ہے ہم نے بھی اندر دیکھا جہاں پہ گرام سبا جس روح میں چل رہی ہے کچھ دیپارٹمنٹوں نے کلاس فورت کیمپلائز بیجے ہیں کچھ دیپارٹمنٹوں نے کیج وال لیور بیجے ہیں کیا وہ لوگوں کو ان سکیمیں سکیموں کے بارے میں بتا سکتے ہیں جو سکیمیں ان دیپارٹمنٹ کے پاس ہوتے ہیں کیا ان سے لوگوں کو کوئی فائدہ مل سکتا ہے نہیں کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ وہ تو چھوٹے ملازے میں لوکلٹی پنچائت میں جو کام کرتے ہیں چاہے واتو برک ہے پیریڈی دیپارٹمنٹ ہے یا ایرگیشن ہے چھوٹے ملازے ہیں ان کو اپنے ڈیوٹی ہوتی ہے کس طرح ان کو ڈیوٹی دیانا ہے باقے جو آفیسر ان کا ہے وہ ہی بتا سکتے ہیں کہ سکیم کیا ہے نہیں ہے پنچائت راج ایکٹ کیا ہے اور پنچائت راج ایکٹ کو وہ پیچھے چھوڑتا ہے ہم ان کو مسیج بھی بیجتے ہیں ان کو فون بھی کرتے ہیں اس کے باوجود بھی پھر بھی نہیں آتے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ پنچائت راج ایکٹ جو ہے اس کے ساتھ یہ کھلوار کیا جا رہا ہے دیپارٹمنٹ کی طرف سے بلکل کھلوار کیا جاتا ہے کیونکہ یہ پنچائت راج جو یہاں پہ پچھلے دس سال سے نافذ ہوا پچھلے چار پانچ سال سے اس میں جو تین ٹیر تھا سرپنچ ڈیڈی پاور جو تھا اور بیڈی سی بن گیا اس کے باوجود بھی مجھے لگتا ہے کہ دیپارٹمنٹ جو بھی ہے آفیس ہے وہ سمجھتا ہے انہوں نے بات کیا فون کیا یا مسیج کیا چھوڑو یہ ان کی بات ہم ان کے بات کو کوئی ویلو نہیں رکھیں گے مگر ان کو کاروائی ہونا چاہئے تب بھی یہاں کچھ ڈیولومنٹ ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ ان کی گار حضرک کی وجہ سے لوگوں کو مشکلاتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے لوگوں کو ایویرنس نہیں ملتی ہے کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ لوگوں کو اس سے بہت بڑا نقصان ہوتا ہے بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے کیونکہ جو ہمارا ایمپولائیمنٹ ہے پنچائت میں بیروزگاری ہے ان کو پچھلے بیوٹو ویلیج میں بھی بلایا تھا بینک ڈیپارٹمنٹ کو اور اس کے بعد آئی نہیں ہے وہ جو ہمارا فرسٹ ویگ فرسٹ منڈے ہوتا ہے ہر مہینہ اس میں بھی نہیں آتے ہیں ان کو بتانا ہے کہ کس طرح ہم جو بھی جوانے ہمارے ان کو کس طرح روزگار دیں گے کس طرح ان کو ڈیولومنٹ کریں گے کیونکہ گورنمنٹ جاب تو ہے نہیں اس لئے وہ بھی نہیں آتے ہیں جو بڑا مسئلہ ہمارا پنچائت میں وہ بھی نہیں آتے ہیں یہ افسوس کی بات ہے کہ وہ آتے نہیں ہیں کیا رہے گی آپ کی ڈیمارڈی اس وقت میری ڈیمارڈ رہے گے ایل جی آپ ان پر کاروائی کریں اور ڈی سی بارہ ملہ جو ہمارا ڈیسٹک مجسٹریٹ ہے اور ایج ڈی ایم ٹنگ مرگ صاحب جو ہیں وہ ان کو اقلاق کاروائی کریں ہم ان کے ساتھ ہیں پبلک بھی ان کے ساتھ ہیں وہ آئے اور پبلک کو بتائیں ہمارے ڈیوٹی کے ہیں ہمارے سکیمس کے ہیں ہمیں کس طرح فانڈرز یوٹلائز کرنی ہے شکریہ سر آپ کا تو یہ بات کر رہے تھے ہمارے ساتھ قوضی پورا ایک یہ جو سر پنج اوارڈ ممبر سے وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے مزید ہم دکھائیں گے جس روم میں ایک گرام سبا چل رہی ہے وہاں پر بھی ہم صورتحال دکھائیں گے اگرچہ انیس ڈیپارٹمنٹ کو یہاں پر حاضر ہونا تھا چند ایک ڈیپارٹمنٹ یہاں پر حاضر ہے یہ ہم آپ کو ناظرین بازارتا طور پر اس روم کی ویجولز میں آپ دیکھ سکتے ہو کیا صورتحال ہے کس قدر پنچہ اتراٹ ایکٹی کی دجیاں اڑائی جا رہی ہے کس قدر گو ال جی انتظامیہ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے یہ ان ڈیپارٹمنٹوں کے لئے شیم ہے ال جی انتظامیہ سے ہماری بھی پرزور گزارش رہے گی کہ ایسے ڈیپارٹمنٹوں کے خلاف کروائی کرنا ضروری ہے جو لوگوں کو اس قدر مشکلاتوں میں ڈالتے ہیں اگر انیس ڈیپارٹمنٹوں کو یہاں پر حاضر ہونا تھا انیس میں سے سات یا آٹھ ڈیپارٹمنٹ یہاں پر پریزنٹ ہے اس کا مطلب ہے جو ڈیپارٹمنٹ یہاں پر نہیں آیا ہے وہ پنچائت راج ایکٹی جو ہے اس کی دجیاں اڑا رہے ہیں مزاق بنا رہے ہیں اسے تاکہ جو بھی سکیمیں ان کے پاس ہے لوگوں کو ایویر کرنے کے لئے اگرچہ گرم سبا بلائے جا رہی ہے لیکن جب ڈیپارٹمنٹ سے کوئی بندہ آیا ہی نہیں تو لوگ ایویر کیسے ہو جائیں گے لوگوں کو فائدہ کیسے پہنچے گا ان سکیموں کا جو گورمنٹ کی طرف سے ایک عام ناغرک کے لئے ہے ایک عام شہری کے لئے ہے جب ڈیپارٹمنٹ ہی سامنے نہیں آئے اگر ہم بیک ٹو ویلیج فور کی بات کریں گے تو یہ ایک بہترین انیشیٹو لیا تھا مرکزی حکومت نے اس لئے اس سے پہلے لوگ کی ڈیپارٹمنٹ کے پاس جاتے تھے لیکن جو مرکزی حکومت نے انیشیٹو لیا تھا آپ سر کو ہی لوگوں کے پاس آنا تھا آپ سر کو ہی دور پہ آنا تھا دور ٹو دور جانا تھا لیکن جینڈ کے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جینڈ کے میں ہر گورمنٹ آرڈر کی اسی طرح دجیاں اڑائی جا رہی ہے اسی لئے جینڈ کے اگر ہم بات کریں گے ڈیولاپمنٹ کے لحاظ سے پیچھے رہ رہا ہے کیونکہ جتنے بھی آپ سران یہاں پر ہیں ان کو اپنی ریسپونسیبلٹی زیاد نہیں ہے وہ ڈیپ سنبل میں ہے گہری نین میں ہے ضرورت اضباط کی ہے کہ ال جی انتظامیہ جاگ جائے اور ایسے آف سروں کو اس گہری نین سے جگہیں یا تو ان سے ڈیوٹی لی جائے جس کے لئے ان کو تائنات کیا ہے یا ان کے لئے گھر میں آرام کرنے کے لئے ہی جگہ ہے پھر ان کو ڈیپارٹمنٹ سے ٹرمنیٹ کیا جائے تاکہ وہ گھر میں جا کے رضائیوں کے اوپر آرام کریں ایسے آف سروں کو ڈیپارٹمنٹ کے اندر رکھنا کوئی ضروری بات نہیں ہے جن کی وجہ سے ہماری پبلک ہماری مظلوم لوگ سفر کریں گے ایسے آف سروں کا کیا فائدہ اس وقت جہاں پانچہ اتراج ایکٹ کی ہے دجیاں جیسی اڑھائی جا رہی ہے مزاق سمجھا جا رہا ہے پانچہ اتراج ایکٹ کو تو یہ کیا ہے اگر ال جی انتظام یا اس پہ ابھی بھی کاروائی نہیں کرے گی تو نہیں لگ رہا ہے کہ جو خواب ہمارے پرائم منسٹر نیرندر موڈی نے دیکھا ہے ڈیولاپمنٹ کا وہ کبھی شرمندہ توبیر نہیں ہو سکتا ہے مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ بنے رہے ہیں کشمیر کرون کے ساتھ اور اپنے محضبان اشرف راہی کو دیجئے اجازت اللہ نگے بان راکیب صاری اللہ علیہ وسلم پارپورا سرنگر offers 3-year integrated classroom program for IES KAS specialize for college going students of any stream dream big and prepare early for counselling visit RAKIP صاری اللہ علیہ وسلم پارپورا سرنگر for more info call on 9469 88833